امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے چھوٹے پیمانے پہ کی جارہی ہے جو فور میں اس کے بارے میں تھوڑی ایسی معلومات جس سے آپ خاص کر یہ آسٹرالوک کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے تو آپ اس کے کچھ انتظامات کے حوالے سے جان لو اور ابتدائی میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ چوزے کی خرید میں ہم نے اگر صحیح توجہ دی تو ہم اچھی افتداء کر پاتے ہیں تو پہلے تو ہم چوزے کی بات کرتے ہیں پھر انتظامات کے حوالے سے دیکھیں گے یہ آپ اب بھی اپنے سامنے آسٹرالوک کے چوزوں کو دیکھ پا رہے ہیں اس میں یہ سائز جو چوزے کا آپ سب خرید سے دیکھ پا رہے ہیں یہ آسٹرالوک کا کمرشل جو بریٹ ہے اس کا یہ سٹارٹر فلوک کا چوزہ ہے اب سٹارٹر جو چوزہ ہے وہ کسی بھی بریٹ کا ہوتا ہے تو اس میں ابتدائی اموات کی ریشو زیادہ دیکھی گئی ہے بننسبت کے میچور فلوک کے سٹارٹر فلوک کیا کہ مرگی جب انڈا ابتدائی طور پر لینا شروع کرتی ہے تو اس میں چوزے کا سائز بہت چھوٹا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انڈے کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اس سے نکلے گئے چوزے دیکھا گئے کہ ان میں ابتدائی شرام بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی اس طرح گروت بھی نہیں اپاتی جو میچور فلوک کی ہوتی ہے اس میں چوزوں میں میجورٹی جو ہے یہ سی گریڈ ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابتدائی انتظامات جتنے مرضی آلہ کرنے لیکن چوزے کی خرید میں جب ہمارے سے کمی رہ جاتی ہے تو پھر اس کا جو ہے مشکل ہوتا ہے ابتدائی طور پر اس کی اموات کی شکل میں جب ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے ان میں میچور بھی ہیں اور چھوٹے سائز کے بھی چوزے ہیں اب چوزہ آنے سے پہلے انہوں نے اپنے انتظامات مکمل کیے چوزے کو ابتدائی طور پر انجیکشن بھی لگایا گیا اور اس کی ہیٹ کا اور اس کے پانی کا پہلے سے جو ہے وہ بدو بست کر دیا گیا سارا تو کوشش تو اس میں فارمل کی ہوتی ہے کہ وہ بچا پائے چوزے کو لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا تیمپریچر رات کے آخرے حصے میں گر جانے سے یہ چھوٹے سائز کے چوزے جو ہوتے ہیں ان میں یہ خطرہ بہت واضح ہوتا ہے کہ دب جانے سے ان کی اموات ہو سکتی ہیں اگر اس طرح کے سائز کے چوزے ہیں پہلے اس کا آپ کو حل بتا دوں کہ یہ دو سائز اگر آپ کے خریدے کے چوزوں میں آ جائے تو دبے میں آپ نہ دیکھ پائے جب آپ اسے کھولیں گے دو چار سے گھنٹے گزر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ چوزوں کے سائز کو دیکھنے ہیں جیسے کی چوزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بڑا اور چھوٹا آپ واضح دیکھ پائیں گے اس طرح کے چوزوں کو پارٹیشن کر کے یعنی اپنے ہی جو آپ نے اس کا بروڈنگ ہاؤس بنایا ہے اس میں آپ جگہ ایک الگ سے کر کے ابتدائی ایک سے ڈیڑھ ہفتہ ان کا الگ سے آپ ٹائم جو ہے وہ گزار لو اس سے یہ ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ وہ بڑے چوزوں کے وزن سے دبیں گے نہیں جب یہ سوتے ہیں یا ہڈلنگ ہوتی ہے جیسے میں آپ کو دکھا ہوں ہڈلنگ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چوزہ ایک دوسرے میں یہ ہٹنگ سورس تلاش کر رہا ہے اب اس میں جو چھوٹے سائز کے چوزے ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو چوزہ کھڑا ہے لیکن نظر آ رہا ہے ہلتا بھا یہ کیا کر رہا ہے ایک دوسرے میں یہ آپ بازہ دیکھ پائیں گے ایک دوسرے میں جا رہا ہے چھوٹے سائز کے چوزے وہ کیا کرتے ہیں جب ایسے پنجوں میں یا ٹانگوں میں دوسرے چوزوں کے جائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ گئے جیسے یہ چوزہ دیکھیں ابھی ہڈلنگ کے دوران یہ گر گیا تو اس کی بنا کسی وجہ سے ہمیں امواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کوئی بیماری بھی نہیں اپتہ تھا اور یہ اب اس میں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹے سائز کا چوزہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ یہ بڑے چوزے ہیں اب ہڈلنگ کی وجہ سے یہ ہم بات ہو سکتی ہیں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ان چھوٹے چوزوں کو الگ کر دینا ہے یہ چھوٹے سطح کے فارمن کا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گھر پہ کوئی دو چار سو سو ڈیٹھ سو یا جتنے بھی آپ چھوٹے چوزے پالتے ہو تو اس میں اس چیز کا خیال کر لو کہ آپ اس طرح کے اگر چوزے آ جائیں دس بیس بچاس تو ان کو الگ سے پہلے ہفتے کے بعد پھر وہ اتنے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ہڈلنگ ہوتی بھی ہے رات کے آخرے حصے میں کنفیچر آپ کا نیچے آتا بھی ہے تو وہ دبتے نہیں ہیں اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا ہٹنگ سوارس ہے اس طرح کے اگر آپ کے چوزے اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو اس کے قریب کیا جائیں پہلے دن خاص کر یہ وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ یہ اس طرح ہڈلنگ نہیں ہوگی میں آپ کو یہ واضح بتاؤ آپ دیکھ کے اچھے چاہ سمجھتا ہوگے کہ یہ ہٹنگ سوارس کے جو قریب ہے یہ چوزے کا آپ سونے کا طریقہ دیکھیں یہ چوزہ سو رہا ہے یہ ہٹنگ سوارس کی وجہ سے ایسے ہے کہ یہاں پہ ہڈلنگ نہیں ہوگی یہ یہاں پہ سو رہا ہے اب یہ قریب آنے سے ہلے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں پھیل کے سو رہا ہے کہ یہاں پہ ان کا یہ جو لکڑی کا ڈرم ہے اس میں یہ بھٹی کہتے ہیں اس کو یہ ہٹنگ سوارس ہے تو یہاں پہ یہ قریب پھیل کے سوتے ہیں ایسے آپ اسے دیکھ پائیں گے یہ بازہ دیکھ پا رہا ہے تو آپ ان کو جو دور ہیں انہیں ذرا قریب کریں اس کے کیونکہ پہلی رات میں یہ ہوگا کہ جو چھوٹے سائز کے چوزے ہیں اگر وہ اسی طرح ہوئے تو دب کے خدا نہ خاصتہ وہ مر نہ جائے ایک کام تو ہم نے یہ کیا کہ اگر چوزہ اس طرح کا آیا تو ہم نے چوزے کو افتدائی طور پر الگ کر دیا اور دوسری سائیٹ پہ اس کا ایک ہفتہ گزار دیا کوشش تو یہ کریں کہ ایسا چوزہ جو ہے خرید کے وقت ہی احتیاط کی جائے اور خریدنے والے سے یہ بات کر دی جائے کہ چوزہ سٹارٹر نہ ہو یہ اب چھوٹا چوزہ ہی ہے لیکن یہ ذرا فاسلے پر ہے کیونکہ یہاں پہ ہٹنگ سورس کے قریب ہے تو ہڈلنگ نہیں ہے لیکن اگر یہ دور ہوگا تو یہ دبے گا اگر پھر بھی ایسا ہو کہ آ جائیں چوزے تو ہم نے افتدائی طور پر الگ کر لینا اور الگ کرنے کے بعد افتدائی میں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو تو سیٹ پی فور کا انجیکشن انہوں نے لگوایا ہے خود سے تو اگر آپ کے ہاں یہ نہ ہوں ایسی کوئی اویلیبیلٹی انجیکشن کی یا آپ جب خریدو تو آپ نہیں لگوا پاؤ یہ دیکھنا فیکنگ سورس کے سامنے یہ سو رہا ہے تو آپ پھر اس کو نوکسٹین پانی میں ضرور استعمال کراؤ افتدائی تین دن آپ ضرور استعمال کرو اور اس کو فلیشن کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ چوزے کو کھولنے کے لیے یہ لفظ جو چوزے کا کھولنا ہے چوزہ بند نہیں ہوا کرتا چوزے کی وینٹ بند ہوتی ہے جسے پیسٹنگ کہا جاتا ہے وہ ہے نمی کے ساتھ اور وہ ہے ہماری افتدائی جو مسئلہ آتا ہے چوزے میں فلورم کا اس کی وجہ سے اس سے کسی چینی کا یا سر کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ایپل وینگر جو اس کو دیتے ہیں وہ اس کی ڈائیجیشن سپورٹیو تھیراپی ہے جو اس کو ابتداء میں دی جاتی ہے اگر چوزے میں یہ فلورم اور ٹائ فائٹ کا مدر سے پرابلم نہ آ رہا ہو تو یہ بھی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے ابتدائی توجہ جی جائے چوزے پر وہ ہے نمی کا تناسب اور آپ کا درجہ حرارت پانی کی فراہمی فاصلے پر ہو اتنے زیادہ فاصلے پر بھی نہ ہو کہ چوزے سے بہت دور ہو اگر آپ کا ہٹنگ سورس ایسا ہے جو قریب ہے آپ کے چوزہ اس کے قریب ہے تو پانی کو بھی تھوڑا قریب کر دو قریب کرنے سے آپ کے رات کے آخری حصے میں کیا ہوگا کہ چوزہ دور نہیں جائے گا زیادہ اور وہ وہاں پہ آرام کریں اور جب اسے پانی کی پیاس لگے تو اٹھ کے پانی پیئے اور اس طرح اگر اس کے آپ بہتر گھنٹے یہ خیر افیت سے اس کے گزر جاتے ہیں تو یہ کافی اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کی ابتدائی جو اموات ہیں اس سے چھٹکارہ مل جائے کرتا ہے اور فارمر کو مایوسی نہیں ہوتی باب بہتروری ڈیمان 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 موسیقی